اچھا سوری کیونکہ وہ موبائل کی سکرین ہاف ہوگی تھی جس وجہ سے ریکارڈنگ رک گئی ہے اور اب میں دونوں چیزوں کو کمبائن نہیں کر پا رہا پتہ نہیں اس میں پروبلم آ رہی ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ پارٹ ٹو بنانا پڑ رہا ہے اس کا تو یہ میسج تھوڑا لاسٹ میں رہ گیا تھا اس کو اپنا نہیں بتا وہ ہمارے بارے میں کیا بتائے گا چھوڑو یار اتنا نہیں یقین کرو ڈاکٹر بھگوان تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے نہیں ہے نا ٹھیک ہے اب بھگوان کو مانتے ہو تو وہ ڈاکٹر بھگوان تو نہیں ہے تو پھر کیوں اتنا یقین کرنا ہے اس پر وہ تو کچھ بھی بولیں گے تو کیا ہم یقین کر لیں گے ایسے نہیں ہوتا یار کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کو ویریکو سیلے ان کے ٹھیک ہے بچے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی اس قسم کی پروبلم نہیں آتی انہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ویریکو سیل ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے جی جی آپ سٹارٹ کر دو ٹائم ٹو ٹائم انفارم کرنے میں پروبلم یہ ہوتی ہے کہ میسیجز اتنے آتے ہیں جس طرح میں ابھی آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہوں اس طرح پھر کسی اور کے میسیج آ جاتے ہیں کسی اور کے میسیج آ جاتے ہیں تو وہ چیٹ جو ہے نیچے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جب نیچے چلی جاتی ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے جو بھی ٹوپ ٹوپ پہ چیٹ رہتی ہے میں اس کا آنسر کرتا رہتا ہوں سم ٹائم نیچے جو ہوتا ہے بوٹم پہ بھی جا کے میں ریپلائے کرتا ہوں لوگوں کو پر زیادہ ترجہ ہوتی ہے وہ ٹوپ پہ جو رہتا ہے نا تو انہی کا ریپلائے کرتا ہوں دیکھتا ہوں بھائی تھوڑا بھی آرام ملا تو بتاؤں گا آپ کو میں اگر پروپر ٹھنکنگ پروپر ڈائیٹ پروپر لائف سٹائل فالو کرو گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا گرنٹی ہے اس چیز کی میری ٹھیک ہے آہا اگر ٹھنکنگ آپ کی کچھ اور ہوں گی لائف سٹائل آپ کا کچھ اور ہوگا ڈائیٹ کچھ اور ہوگی پھر میں گرنٹی نہیں دے سکتا پھر بات شک میں آتی ہے پھر مطلب شک والی بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہو بھی سکتے ہو نہیں بھی ہو سکتے تو پھر بات شک میں جاتی ہے اور اگر صحیح کرو گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ میری کرنٹی ہے سی اچھا تو انہوں نے یہ بات کی کہ اچھا اب میں کرتا ہوں سمری ٹھیک ہے سمری کیا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے جن کی ستاں گا گیا ہوں سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے پھر انہیں سارے ہیں میں نے بتایا انہوں نے کہا تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ میں کیا اور ہو گیا پر آگے پروسیس نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈائیٹ اور لائف سٹائل فالو کرتے ہو تو یہ پروبلم بیچ میں آتی ہیں اگر یہ بندہ ہنڈرڈ پرسنٹ بھی صحیح جاتا نا تب بھی اسے پروبلم آتی پر اسے پروبلم کس وجہ سے ہوئی ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے وزن اٹھانا ٹھیک ہے کونسٹیپیشن ہونا نائٹ فال ہونا یہ چیزیں پروبلم کریئٹ کرتی ہیں اب کئی لوگ ہیں وہ نائٹ فال کے لیے میڈیسن لینے سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ کونسٹیپیشن کے لیے میڈیسن لینے لگ جاتے ہیں ہم یہ والے چورن کھا رہے ہیں ہم یہ والے پھکی کھا رہے ہیں یار کیوں کھا رہے ہو کونسٹیپیشن نائٹ فال یہ ساری چیزیں نیچرل ہی صحیح ہوتی ہیں میری ہوگی ہیں تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی اچھا پھر انہوں نے کہا تھوڑا آرام ملا پھر پاسٹ میں جو انہوں نے ڈاکٹر کی بات کی جو انہوں نے چیئر کی بات کی ہر ایک بات جو انہوں نے کیا یار ڈاکٹروں پر اتنا یقین نہیں کرو صحیح ہے بار بار میں یہ کہہ کے کہ تھک چکو کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہوگے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے اور ہوگے صحیح ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں جو بھی پرابلم ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے صرف اتنا بتاؤ کہ کمنٹ کر کے صرف آپ نے مجھے اتنا بتانا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لئے اپلوڈ کیا کروں کی نہیں تو یہ نمبر تھرٹی فائف ہے ٹھیک ہے تھرٹی فائف نمبر مطلب اتنے لوگوں سے میں کونٹیکٹ کر چکا ہوں اور جن لوگوں نے مجھے ریپلائی نہیں کیا اس کی اوپر میں ویڈیو بناتا نہیں ہوں اور جو لوگ مجھے ریپلائی کرتے ہیں پھر ان کی اوپر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں اب اس لڑکے نے ڈائریک میسج کیا تو اس سے میری چیٹ ہو گئی تو چیٹ کرتے کرتے انکریز ہو گئی تو پھر میں چیٹ اس سے کرنے لگ گیا میں نے کہا چلو میں ویڈیو بھی بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا اور اس سے میری بات بھی ہو جائے گی تو دوستو یہ پروبلم تھی اب ہر ایک سلوشن میں نے اس ویڈیو میں کلیئر کر دیا اگر آپ میں سے بھی کسی کوئی پروبلم ہے تو گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے اچھے سے فالو کرنا ہے کوئی کنفیوزن کوئی پریشانی ہے تو میری پریویس ویڈیوز دیکھو ٹھیک ہے تو پھر دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ